یہ واقعہ ہے جب میں میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا محلے میں ایک رشتہ دار کے ہاں شادی تھی اور ہمارے تقریباً سارے رشتہ دار اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اب کلچر کے مطابق جب آپ کہیں پہ جاتے ہو تو اپنے سارے رشتہ داروں کو ملنے کی خواہش ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے ایک صبح ہو میرے ایک دور دراز تایا کا بیٹا ہمارے گھر ہمیں ملنے کے لیے آیا اور میں کونے میں امتحان کی تیاری کر رہا تھا سلام دعا کے بعد دوبارہ میں اس کونے میں جا کے بیٹھ گیا اس کزن نے مجھے چونکہ یہ اچھی کمپنی میں بھی نوکری کر رہا تھا سارے اس کی بڑی عزت کر رہتے سوٹڈ بوٹڈ تھا تو اس نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اب کچھ ٹائم کے بعد اس نے میرے والد صاحب کو ایک ایسی بات کہی ایک ایسا جملہ کہا جس جملے نے میری پوری زندگی جان نہیں چھوڑی اپنی مشہداتی نظر سے پرکھنے کے بعد اس نے جو جملہ میرے والد صاحب کو کہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بیٹے کے اندر کچھ ہے مجھے ابھی پتہ نہیں کیا ہے مگر کچھ نہ کچھ ضرور ہے میرے والد صاحب پہلے پریشان ہوئے پتہ نہیں کچھ جن سائے کی بات کر رہا ہے کیونکہ یہ پڑا لکھا شخص ہے شاید ان چیزوں کو جانتا ہو لیکن وہ مسکرائے اور بولا نہیں اچھی بات اور مصبت بات ہی کر رہا ہوں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے لیکن ابھی مجھے بھی نہیں پتہ کیا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے امتحان کے بعد جب اچھے نمبر آ گئے تو ہمارے ایریا میں اس وقت کاروباری لحاظ سے دو تین کالج نئے قائم کر دیئے گئے تھے ان کالج کے پرنسپلز نے جب دیکھا کہ لوکل ایریا میں ان بچوں کے نمبر اچھے ہیں تو انہوں نے ان ایریا کے ان گھروں کا روح کیا اور جا کے بڑوں کو ملنا شروع کیا تاکہ جو بچے لائک ہیں ان کو اپنے کالج میں لے کے آئیں تاکہ وہ اچھے نمبر لائیں اور ان کا نام بنائیں بلکل ایسے ہی ہمارے گھر میں بھی ایک کالج کے پرنسپلز صاحب آئے شام کو بیٹھک میں ملاقات ہوئی اببا جی میرا سیٹیفیکیٹ لے کے آئے انہوں نے جب سیٹیفیکیٹ دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا پھر سیٹیفیکیٹ دیکھا پھر میری طرف دیکھا اور اتنے اچھے نمبروں کو تعریف کرنے کے لیے انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اس بچے کے اندر کچھ ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ضرور ہے خیر چونکہ یہ کالج ہم مجھے سکولرشپ بھی دے رہا تھا اور گھر کے قریب بھی تھا تو یہاں پہ مجھے داخلہ دلوا دیا گیا اب کالج کی پڑھائی شروع ہو گئی ہمارے کالج کی ایک خاص بات تھی کہ ہمارے کالج میں ایک چوکیدار تھا اپنی جوانی میں جس نے مولا جٹ کی فلم دیکھ رکھی تھی اب رات کے پچھلے پہر سلطان راہی صاحب کی آمد ہوتی تھی اور یہ بڑے بڑے ڈائلاغ بولتے اب ہم ہر رات تنگ ہوتے لیکن ایک رات میں اس چوکیدار کے پاس جا کے بیٹھ گیا کافی کالی گھٹا بارش اور طفانی آندھی والی رات تھی اور پھر ہم کچھ دوستوں میں بیٹھ کر اس چوکیدار سے وہ ڈائلاغ سننے شروع کیے ہمارے یہ ڈائلاغ سننے کی چاہت نے اس چوکیدار کی بڑی حوصلہ افضائی کی اور پھر اس طرح سے ہم نے کبھی کبار اسے گپ شپ کرنی شروع کر دی اور ایک دن اس چوکیدار نے بھی مجھے کہہ دیا اس نے کہا سر مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا ہے لیکن آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ میرے پاس آکے بیٹھتے ہیں میں نے اس کا شکریہ دا کیا اور مجھے وہ میٹرک والا اپنا کزن یاد آگیا کالری سے اچھے نمبر لینے کے بعد آپ یونیورسٹی کی طرف روح کرنا تھا کونسی انجیورنگ کے اندر داخلہ ریا جائے پتا نہیں چل رہا تھا سیول انجیورنگ کریں میکینیکل الیکٹریکل کچھ پتا نہیں چل رہا تھا اسی دوران مجھے ایک اور کزن کا پتا چلا جو چائنہ کے اندر انجیورنگ کرنے کے بعد ناکھری کر رہا تھا نمبر لینے کے بعد اس کو کال کی گئی اس سے گفتو شنید کی اس نے بھی کچھ بتایا کہ بھئی میکینیکل انجیورنگ کر لو سیول انجیورنگ کر لو کچھ سمجھ اسے بھی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس کو گائیڈ کیا جائے لیکن اس نے بھی انڈ پہ یہ کہا کہ بھائی جس بندے میں ٹائلنٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اڈجسٹ ہو جاتا اور مجھے پورا یقین ہے تمہارے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن تم کہیں نہ کہیں پہ ضرور اڈجسٹ ہو جاؤ گے اور پھر ہمارا ایڈمیشن یوٹی لاہور کے اندر ہو گیا تین مہینے پڑھنے کے بعد یوٹی لاہور سے ہم یوٹی ٹیکسلا چلے گئے جیسے ہی یوٹی ٹیکسلا میں پہنچا ایک نئی جگہ تھی اس علاقے کا میں نے کبھی بھی رخ نہیں کیا تھا اب یونیورسٹی کی بینک کی لائن میں کھڑے ہو کر میں فیز جمع کروا رہا تھا لیکن میرے سے پتہ نہیں کیا ہوا لائن خراب ہو گئی بینک مینجر نے ایک دفعہ کہا کہ لائن بنا کے کھڑے ہو پھر پتہ نہیں کیا ہوا میں اپنی چیزیں سیدھی کرنا شروع ہو گیا لائن خراب ہو گئی یہ بینک مینجر اٹھ کے میرے پاس آیا اور کہتا ہے مجھے نہیں پتا تمہارے اندر کیا ہے لیکن تمہارے اندر ضرور کچھ ہے لیکن اس وقت یہ ٹیلنٹ کی بات نہیں کر رہا تھا یہ کسی کیڑے کی بات کر رہا تھا لیکن مجھے سمجھ آ گئی میں نے پھر لائن صحیح طریقے سے ترتیب دی بینک میں فیز جمع کروانے کے بعد ہم نے ہوسٹل کا روح کیا ہوسٹل کے اندر اپنا کمرہ لوڈ کروایا نئے دوست بنے نئے یار بنے نیا زمانہ شروع ہوا نئی محفلیں لگی اور ہوسٹل اور یونیورسٹی کی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کیا یونیورسٹی کی ان بدلتی فضاؤں میں ہمیں نئے تجربات ملے جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا پہلے سمیسٹر کے اندر آپ کے تقریباً پچاس دوست ہوتے ہیں تیسرے سمیسٹر کے اندر وہ بیس رہ جاتے ہیں پانچ میں سمیسٹر میں وہ دس رہ جاتے ہیں جبکہ آٹھ میں سمیسٹر میں آپ کا ایک دوست رہ جاتا ہے اور اس دوران کینٹین کے ویٹر یا سروس بوائے کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ دوستی ہوتی ہے جو آپ کو کمرے میں پراتھے لاکے دیتا ہے اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی اچانک سے ہمیں یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی پسند آگئی جو ہماری جونئر تھی اب بات کیسے کریں کون کریں پہلے زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی نارمل کسی سے بات کرنے میں کوئی کچاہٹ نہیں تھی لیکن انجیرنگ یونیورسٹی کا یہ خاصہ ہوتا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ سنف نازک سے بات کرنے کی حمد کھو بیٹھتے ہیں ایک طرف آپ کے دوست آپ کی اتنی زیادہ ٹرولنگ کریں گے کہ رہے خدا کا نام اور دوسری طرف ویسے بھی لڑکیوں کی تداد بہت کم ہوتی ہے تو خیر حمد کر کے ہم نے اپنی اس پسند کے لیے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ عرصہ بات دوستی کے بعد اس لڑکی نے بھی ہمیں وحی کہہ ڈالا کیا کہا آپ کو مجھ سے بھی اچھی لڑکی مل جائے گی کیونکہ آپ کے اندر کچھ ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن میری پہلے سے منگنی ہوئی ہے اس لئے آپ دکھی نہ ہو لیکن میں نے کہا یہ کیا بات ہے یہ جملہ میری جان کیوں نہیں چھوڑا خیر اللہ اللہ کر کے سارے سمیسٹر ختم ہوئے سارے لوگ اپنے گھروں کو واپسی کا راستہ نافتے ہو نظر آئے کسی کی نوکری پہلے ہی ہوگی لیکن ہمیں تو ڈگری نہیں ملی بھئی ہمارے تو کچھ سپلیاں تھی کچھ معاملات تھے خیر اس دوران یونیورسٹی نے اناؤنسمنٹ کی کہ اس دفعہ سارے بچے اپنی سپلیاں ایک دفعہ میں ہی کلیر کر شکتے ہیں میری بھی سپلیاں تھی کچھ وائیوہ کے اندر اور یہ وائیوہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ڈین کے پاس تھا وائیوہ دینے والے دن جیسے ہی میں نے ڈین کے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ بھئی آپ کا یہ سیکنڈ سمیسٹر کا وائیوہ ہے اب کیوں کلیر کر رہے ہو میں نے کہا سارے زندگی میں کافی وائیوہ دینے کے بعد اپنا ریزلٹ کا انتظار کرنے لگے اور پھر جب ریزلٹ آیا تو ڈگری ٹرانسکرپ لینے کے بعد ہم نے گھر کا رخ کیا اب صحیح زندگی جینی تھی جہاں پہ ہر طرح کے لوگوں کا اتار چڑھاؤ اور ان کے تیور دیکھنے تھے پرکھنے تھے کچھ عرصہ گھر میں بیٹھنے کے بعد محلے دار رشتے دار دوستوں کی نظریں اٹھنا شروع ہو گئیں اور انہوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیئے کہ بھئی آپ کی نوکری کب ہوگی کچھ ریفرنس بیس انٹرویو بھی کروائے گے لیکن ان انٹرویوز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے کچھ اخباری ٹوٹوں کے اوپر بھی اپلائی کرنے کے بعد ای میل کے انتظار میں کافی کافی شامعے میں نے گزار دین لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اب ایک دور کے رشتے دار ملے انہوں نے کہا کہ بھئی میرے ایک جاننے والے انجینئر ہیں جو انٹرنیشنل کمپنی کے اندر مینجر ہیں میں کسی اور کی سفارش نہیں کرتا لیکن مجھے ایسے لگ رہا کہ تمہارے اندر کچھ ہے اس لیے تمہاری سفارش کر رہا ہوں لیکن ایک دو دن کے بعد اس نے بھی ایک لاکھ ربعہ مانگ لیا کہ بھئی یہ کوئی توفہ دینا ہے اس انجینئر کو تب ہی میں سفارش کر شکتا ہوں خیر میں نے بھی یہ پیسوں کا انتظام کر دیا اور جیسے ہی میں اس بندے کو پیسے بیجنے لگا میں نے ایک منٹ کے لیے سوچا اگر میرے اندر کچھ ہے تو میں ان پیسوں کا کیوں سہارا لے رہا ہوں میٹرک سے لے کے ابھی تک ہر بندے نے مجھے کہہ دیا کہ میرے اندر کچھ ہے میرے اندر کچھ ہے مجھے کیوں نظر نہیں آرہا بھئی اگر آج میں نے اس کو پیسے دے دیئے تو کیا وہ جو میرے اندر ٹیلنٹ ہے وہ مر جائے گا یا پھر میں سودا کر لوں گا اپنے ضمیر کا وہ پانچ منٹ کی سوچ اور آج جہاں پہ میں کھڑا ہوں ان پانچ منٹ کے اندر مجھے پتا چلا میرے اندر کیا ہے میں نے وہاں پہ ایک ڈسین لیا کہ اگر آج میں نے اس چیز کا سودا کر لیا یہ پیسے دے کر نوکری کی تو شاید پوری زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو پاؤں میں نے اس وقت فیصلہ کیا اور میں نے ویزٹ ویزا کے اوپر یو ای جانے کا سوچا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یو ای کے اندر کیسے جائیں گے لیکن یہ سارا اللہ تعالی نے میرے اوپر کرم کیا میں نے ایک بندے سے بات کی جو آلڑی ہمارے محلے سے وہاں پہ مزدوری پہ گیا ہوا تھا اس نے اپنے باس سے بات کر کے میرا ویزٹ ویزا نکلوایا اور وہیں پہ میری رہائش کا انتظام کیا اور اس طرح سے میں پاکستان سے فلائے کر کے شارجہ پہنچا شارجہ کا لائپ شنل کچھ اس طرح سے تھا کہ گلی محلے کے جو مزدور دوست وہاں پہ اپنی مزدوری کرنے کے لیے گئے وہ تھے رات کون کے ساتھ رہتا اور دن کو میں سڑکوں پہ بٹکتا نوکری کے لیے اپلائے کرتا اور اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی پھر وہیں پہ ایک مزدور تھا جس کا ایک کزن تھا جو اچھی جگہ پہ نوکری کر رہا تھا وہ ایک روز میرے اس دوست کو ملنے آیا اور میری بھی ملاقات اس بندے سے ہو گئی اب اس بندے کو جب پتا چلا کہ میں نے انجنرنگ کیا اور پاکستان سے نوکری تلاش کرنے آیا ہوں تو اس کے ساتھ جو میری سٹنگ ہوئی اس نے مجھے کچھ سوال کیے اور میں نے ان سوالوں کے کچھ جواب دیئے اس نے مجھے اس کے بعد ایک ای میل اڈریس دیا کہ اس ای میل اڈریس کے اوپر آپ سی وی سینڈ کر دیں اب میں نے اس ای میل کے اوپر سی وی سینڈ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ کس کمپنی کا ای میل ہے اس کمپنی کو گوگل کیا یہ ایک بریٹش کمپنی تھی جس کے اندر کافی ساری آئلینڈ گیس کمپنیز کا سروس مٹیریل تیار ہوتا تھا خیر کچھ دنوں کے بعد فالو اپ کرنے کے بعد مجھے ایک انٹرویو کے لئے بلا لیا گیا اور جب میں انٹرویو کے اندر گیا تو اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ پوچھتے میں نے ان کو تھوڑا سا بریف کیا کہ میں آپ کی کمپنی کے بارے میں کیا جانتا ہوں تو اچانک سے یہ جو مینجر مجھے انٹرویو کرنے لگا تھا اس نے اپنے سوال پوچھنے کے بعد انڈ پہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ وہی مجھے نہیں پتا کہ ابھی تمہارے اندر کیا ہے لیکن تمہارے اندر ضرور کوئی چیز ہے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے میری کمپنی کے پروفائل کے بارے میں بڑے کم لوگوں نے مجھے بتایا ہم آپ کو دو دن کے اندر اندر جوب آفر دیں گے تو گائز یہ تھی میری سٹوری وہ ایک جملہ جو رشتہ دار نے مجھے میٹرک کے امتحان میں کہا تھا پوری زندگی ابھی تک یہ میری جان نہیں چھوڑا اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ ہے تو اپنے اوپر یقین کریں اپنے اوپر بلیو کریں اپنے بلیو کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں ریالیٹی کے اندر ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم زندگی بر موٹیویشنل چیزیں سن سن کر اپنے آپ کو اتنا بہرہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں پھر وہ چیزیں وہ آوازیں وہ پوزیٹیو چیزیں اپنے بارے میں سنائی نہیں دیتی ایک وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنے کان بند کر کے اپنے اندر سے آنے والی آواز کو سننا ہوتا ہے اگر آپ کے اندر بھی کچھ ہے تو آپ بھی سوچیں بیٹھیں پانچ منٹ کے لیے اور دیکھیں آپ کے اندر کیا ہے اور آپ نے کیا ڈیسینز لینے ہے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھی بدل جائے